یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم مفتی صاحبی آپ نے سنیے آپ نے آزا جو سنیے آپ سنیے الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا الحمدللہ اللذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیع السر عنده علانیع الحلال ما احل والحرام ما حرم الدین ما شرع والعمر ما خطا الخلق خلق والعبد عبد وهو اللہ الرؤوف الرحیم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشیر ونظیر وداعی الى اللہ بیذنه وصراج ونیر صل اللہ تعالی علیه وعلا آلہ واصحابہ وعلا من تبعون بإحسان الیوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الا النور وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیه و سلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستیقظون تحاسدون ما تعملون ثم انہا لجنت ابدا او لنار ابدا او کما قال صل اللہ تبارک و تعالی علیه و سلم میرے محترم عزیزو اور دوستو اور سننے والے ناظرین سامعین یہ بہت مبارک محفل ہے اور بہت مبارک واز اور بہت مبارک مسئلے ہیں جو امت کی طرف اس ٹرانسمیشن سے بڑھ رہے ہیں اللہ تعالی نے اس امت کو فضیلت اسی وجہ سے بخشی ہے امت کا اختلاف امت میں اختلاف تھا اور رہے گا یہ اس امت میں اللہ نے یہ نظام رکھا ہوا ہے تو الامن لڑنا تو اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں اسلام میں تو عاجزی ہے اسلام میں دینا ہے اسلام میں تو خیرخواہی ہے اور پھر خصوصاً اس مہینے میں کہ آپ نے فرمایا وہ آ رہا ہے صحابہ حیران ہوئے کون آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تو عز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کہنا یا رسول اللہ کون آ رہا ہے کہ وہ مہینہ کہ وہ کوئی جنگ کے لئے کوئی حملہ آور آ رہا ہے کہ نہیں کہ کوئی وحی آئی ہے کہ نہیں کہ وہ مہینہ آ رہا ہے ورکتوں والا تو یہ غم خواری کا مہینہ خیرخواہی کا مہینہ اور اللہ سے مزید اپنا تعلق بڑھانے کا مہینہ اللہ نے میں آخری گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے وعدہ عمل کے ساتھ کیا ہے عمل و عمل الصالحات اللہ نے عمل کے ساتھ وعدہ کیا ہے سچے کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جھوٹے کے ساتھ نہیں ظالم کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں مظلوم کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے روزے دار کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے بے روزے دار ہو اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں تو ایمان والے کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والا ہو عمل صالح کرے عمل صالح اس کے اندر ہو اور یہ صفات کا حامل ہو یہ صفات کا جب حبشہ میں جب حبشہ گئے حضرت جعفر تو جب نجاشی نے کہا کہ آپ کا نبی کیا کہتا ہے کہا ہمارے نبی ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں ہمیں زکاة کا حکم دیتے ہیں اور روزہ کا حکم دیتے ہیں تو ہمارے نبی کی شان اور پھر نبی کی شان میں یہ مہینہ کہ اللہ کے نبی کے نبوت میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرنے والا یہ مہینہ ہے مل جل کر اخوت کے ساتھ یہ اسلام کی شاستہ کی ہے اور ڈاکٹر صاحب یہ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا مضبوط ترین عمل کیا ہے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ الحج کہا حسنا وما ہوا بھی حج اچھا عمل جمعہ کرو نہیں اسلام کا مضبوط ترین عمل کیا ہے کہا سوم کا روزہ کہا اچھا عمل جمعہ چاہ رہا ہوں نہیں کہا اسلام کا مضبوط ترین عمل کیا ہے پھر صحابہ عرض کرنے کے یا رسول اللہ الزقاة آپ نے فرمایا یہ سارے اچھے عمال ہیں جو میں مقصود جو میرا مقصود ہے جو میں تم سے سننا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہا اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں پھر آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط ترین عمل الحب واللہ ہے اللہ کے لئے آپس میں محبت کرنا یہ اسلام کا محبوب ترین بڑا عمل ہے اس کے معنی یہ ہیں دیکھیں الحب للہ والبغض للہ فقد استقمل الایمان کے الفاظ موجود ہیں کسی سے محبت ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کسی سے بغض ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک شخص بظاہر اس میں کوئی جسمانی عیب نہیں ہے مگر اس کی آواز بھی بہت اچھی ہے گلوکار ہے بہت اچھا لیکن وہ اپنی گلوکاری سے میرے نبی کی کسی طرح توہین کرے تو میں اس سے اگر دوستی یا محبت یا دشمنی رکھوں گا تو کس بنیاد پر سمجھا رہی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انتہا پسندی ہے اسلام میں لوگ سمجھتے ہیں ناموس رسالت کے لئے لوگوں نے خامخواہ کچھ چیزیں بنا لی ہیں ہم اگر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت یا انبیاء کی عزت ناموس رسالت کے لئے کچھ کرتے ہیں تو وہ اللہ کے لئے کرتے ہیں یہ ہمارا دین ہے وہ ہمارا دین ہے ہماری پہچان ختم ہو جائے گی اگر ہم وہ نہ کریں ہمارے ہم تو ختم ہو جائیں گے کچھ نہیں ہے ہمارے تو ایمان کی شاخیں جل جائیں گی ناموس رسالت اور ختم نبوتی اگر چلی جائے زندگی سے تو پھر جینے کا فائدہ ہی کیا ہے پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے لہور روز کے مضافات میں ازان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے راوی کنارے بسنے والے اور داتا دربار کے ارد گرد رہنے والے اپنے پہلے روزے کو اختیار کریں اور اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں لیکن پہلے برے افتار کریں